ہلو دوستو آج میں آپ کو سمیدانک پدوں کی نیونتم آئیو کے بارے میں بتاؤں گا ٹھیکے دوستو راشت پتی کی نیونتم آئیو اس کا مطلب یہ سوڈ میں تھوڑا لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ راشت پتی کے پد کے لیے جو چنا ہوتا ہے اس کے لیے نیونتم آئیو کتنی ہے ٹھیکے دوستو اور یہ ایک جام کے پونٹ اپنیو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہو سکتا ہے ایک نمبر کا کوششن آ جائے ٹھیکے دوستو اور یہ آتا ہی ہے اگزام میں بھی آتا ہے جیسے ایک اگڈ میں جتنے بھی اگزام ہیں ٹھیک ہے جیسے اللو مکہ اگزام میں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں اور یہ بیسک knowledge ہے اور اسے آپ کو پتا ہونا ہی چاہیے کی کتنے کتنی نیونتم آئیو ہوتی ہے اور اوپری سیمہ کتنی ہوتی ہے کب یہ retirement ہوتے ہیں ٹھیک ہے دوستو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں راست پتی کی نیونتم آئیو جب چنا ہوتا ہے چناہو کے لیے راشت پتی کی نیونتم آئیو کتنی ہوتی ہے دوستو یہ ہوتی ہے 35 ورس ٹھیک ہے دوستو یہ ہوتی ہے 35 ورس اپ راشت پتی کی نیونتم آئیو بھی 35 ورس ہوتی ہے جو چناؤ ہوتا ہے اس کی 35 ورس ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو راجپال کی جو نیونتم آئیو نیونتم آئیو مطلب راجپال کے پد کے چناؤ کے لیے جو نیونتم آئیو ہے وہ بھی دوستو 35 ورس ہے ٹھیک ہے دوستو سانسد اب آجاؤ سانسد پہ تو سانسد کی جو سانسد لوگ سباہ میں لوگ سباہ ہوتا ہے اگراد سے سباہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو لوگ سباہ میں جو سانسد ہوتے ہیں ان کے چناؤں کے لیے نیونتم آئیو کتنی ہوتی ہے ان کے چناؤں کے لیے نیونتم آئیو ہوتی ہے پچیس ورس ٹھیک ہے دوستو اور اسی پہ دھیان دینا یہ پردھان منتری کے لیے بھی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ کون سا ہے پردان منطری کے لیے یہ 25 ورس ہی ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہیں سا ہی وہ پردان منطری چونے جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو 25 ورس ہوگی اور سانسا جو راج سبا کا ہوتا ہے اس کی نیونتم آئیو ہوتی ہے دوستو کتنی 30 ورس ٹھیک ہے دوستو تو یہ 30 ورس ہے آگے دیکھتے ہیں آگے ہے دوستو تو ویدائق کی نیونتم آئیو جو کی ویدان سبا کا Raymond ویدان سبا راج میں ہوتی ہے راج سے related ہے اس کو راجیوں میں ویدائق ہوتے ہیں تو ویدائق کا کیا ہے نیونتم آئیو کتنی ہے چناؤ کی چناؤ کی جو ویدائق کی نیونتم آئیو ہے 25 ورس ٹھیک ہے دوستو لوگ سبا کی بھی 25 ہے اور جو سانسا بنتے ہیں اور ویدان زوا میں جو ویدائق بنتے ہیں ان کی 25 ورس ہے ایمل سی کے لیے کون کتنی ہے دوستو ملسی کے لیے تیس ورس ہے ٹھیک ہے دوستو اس میں سال آپ جوڑ لیجئے ٹھیک ہے دوستو تیس ورس ہے جب آپ کی پچیس ورس ہو جائے گی تب ہی آپ ادھائے کے لیے چناؤ لڑ پائیں گے ٹھیک ہے دوستو ایسی ایم ایل سی کے لیے اور نیا ادیس جو سروز نیا لے گا نیا ادیس ہوتا ہے اس کی جو اوپری سیم ہے کب وہ ور ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوستو کب ہوتا ہے 238 ورس پے وہ ٹھیک ہے Calamp کس کا نیا ادیس کس کا صرف نیا لے گا نیا ادیس ٹھیک ہے دوستو آگے دیکھتے ہیں نیا ادیس جو اچھ نیا لے گا ہوتا ہے اس کی اوپری سیمہ ہوتا سنگ لوگ سیوہ کا جو سدس ہوتا ہے اس کی جو اوپری سیمہ آئیو ہوتی ہے نکتی اوپری جو آئیو سیمہ ہوتی ہے وہ 65 برس ہوتی ہے ریٹائرمنٹ کی ٹھیک ہے دوستو اور راج آئیوک کا جو سدس ہوتا ہے وہ 62 برس ہوتا ہے ٹھیک ہے پنچائت کا جو سدس ہوتا ہے وہ 21 برس پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ نیونتم آئیو ہے یہ اوپری سیمہ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ریٹائرمنٹ کی ہیں اور یہ نگربال کا جو سدس ہے وہ 21 برس ہے ٹھیک ہے دوستو آگے دیکھتے ہیں آگے ہے دوستو ایک کار کھانے میں روجگار کے لیے نیونتم آئیو ایک کار کھانے میں روجگار کے لیے نیونتم آئیو کتنے برس ہونی چاہیے دوستو وہ ہے 14 برس چوہویس چوہویس وہ انوچید میں یہ بتایا گیا ٹھیک ہے کتنی آئیو ہونی چاہیے چودے برس ایک کار کھانے میں روجگار کے لیے نیونتم آئیو ہونی چاہیے چودے برس چوہویس میں انوچید کے انترگرد آتا ہے ٹھیک ہے مددان کرنے کی نیونتم آئیو کتنی ہے وہ تو سبھی کو بتا ہوگی یہ ہے اٹھارے سال اٹھارے برس کی آئیو میں آپ مددان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ کس انوچید کے میں آتا ہے یہ تین سو چھبیس انوچید میں آتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ تین سو چھبیس انوچید میں آتا ہے کس آئیو کے بھی سچہ کو مولک ادکار بنایا گیا بتائیے دوستو یہ بھی جو بی ایڈی ایڈ کر رہے ہیں اور جو بھی سوپر ڈیٹ کی تیاری کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ میت پور ہے اور یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور سبھی کو پتا ہونا چاہیے کس آئیو کے بھی سچہ کو مولک ادکار بنایا گیا وہ ہے چھ سے چودے ورس کے بیچ ٹھیک ہے دوستو اس کا انوچید کون اگام کون سائے دوستو یہ اکس اے میں آتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ کس اینوچید کے انترکات آتا ہے یہ اکس اے کے انترکاتاتا ہے کس آئیو کے بھی سچہ کو مولک ادکار بنایا گیا ہے یہ چھ سے چھ ورس کے بیچ آتا ہے بہت jego اور اس میں ایک milrr�� جارید میں ٹھیک ہے اور جو چھوٹے اگزام ہیں اس میں تو آتا ہی آتا ہے ٹھیک دوستو دھنواد